ہر آدمی جینے کے راستے تلاشتا ہے اور اس تلاش میں عمر کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے جہاں آپ اپنے گھر میں ایک بزرگ کو بیٹھ کر کھانا کھلانا چاہتے ہیں اس کے آرام کی چنتہ کرتے ہیں وہیں دیش کے سمیدان میں ہم بھارت کے لوگوں میں سمٹا ہوا بہت ایسا ورگ ہے ایسا گریب ایسا گرامیر ہے جو شہروں میں آتا ہے اسے نہ تن کی چنتہ ہوتی ہے نہ دھن کی چنتہ ہوتی ہے بس اسے دو روٹی کہیں سے ملیا اس کی چنتہ ہوتی ہے اور کسی میں بھٹکتا ہوا آدمی ہر پل جینے کی کوشش کرتا ہے میں اس سمجھ باٹی چوکھا کے ایک دکان پر کھڑا ہوں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک گزرگ اس طرح سے ایک روٹی کمانے کے لئے پسینہ بہا رہا ہے اور اس پسینے بہانے میں ہنت میں اس کے بھی حصے میں ایک اس کے بھی حصے میں ایک روٹی آئے گی اور اس روٹی کو کھا کر وہ ہے سوچے گا کہ وہ مانو جیون پایا ہے لیکن کیا مانو جیون اسی لئے تھا یا پھر مانو جیون کی شرط یہی تھی کہ ہر بزرگ جب وہ اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھے گا تو پسینہ بہاتا ہوا سڑکوں پر سہروں کی گلیوں میں اپنے لئے ایک روٹی اس طرح پسینہ بہاتا ہوا تلاشے ہیں اکھل بھارتی ارکار سنگتن کے لئے مانا لوگ شنٹیا ہے بھارتی ارکار سنگتن کے لئے مانو جیون پایا ہے